لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا ریم پارکو چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہ دکھنے میں کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کی گاڑی یہاں سے نیچے سے اوپر جائے گی کس طرح کافی زیادہ خطناک راستہ ہے پتہ نہیں گاڑیوں کے اندر ٹربو ہے بھی یہاں فیڈ نہیں اور نہیں بھائی صاحب مجھے لگا تھا کہ یہ چیلنج صرف یہاں تک ہے لیکن آگے بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والا چیلنج پورے کے پورے لاؤس سینٹوز میں فیلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی میگا ریم پارکو چیلنج نہیں بٹ یار گائز یہ الٹرا میگا ریم پارکو چیلنج ہے اور اس کو کلیر کر کے کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے لیکن یہ آرگنیزر کون ہے اس کو پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے تم لوگوں نے پہلے کبھی الٹرا میگا ریم پارکو چیلنج بھی نہیں کھیلا ہوگا بات تو تمہاری ٹھیک ہے اتنا بڑا چیلنج ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا اور وہ دیکھو یار گائز سامنے کی طرف ایک ٹیوب ہے اور یہ ٹیوب گھوم کے جا رہی ہے میز بینک بیلڈنگ کے پاس سے پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ جیتے گا کون یہ تو پورے کے پورے لاؤس سنٹوز میں فیلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کو پرائز بھی اوپی ملنے والا ہے پرائز میں تم لوگ کو ایسی گولڈ کی گاڑی دوں گا نا کہ جو تم لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یار گائز مجھے یہ والا پارکور کلے کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ گاڑیوں کی کافی زیادہ آپشن ہے اور یہ والی گاڑی میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں نے دیکھی یہ بگاٹی کا پرانا موڈل ہے اس کے بعد یہ والی گاڑی بھی اچھی لگ رہی ہے یہ بھی بس ٹھیک ہی ہے لیکن یہاں پہ تو مانسٹر ٹرک بھی ہے اور یہ اچھی لگ رہی ہے آر گائز سوچ رہوں کہ یہ والی گاڑی لے کے جاؤں اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پہ چیک کریں تو یہ والی گاڑیاں نارمل ہیں لیکن یہ والی گاڑی بھی میری فیورٹ ہے ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو میں یہ پنک والی گاڑی لے کے جاؤں یا پھر یہ بلو والے لے کے جاتا ہوں یہ والی کافی زیادہ موڈیفائی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی جس طریقے سے تم نے اپنی گاڑی کو چوز کیا ہے میں سمجھ کیا ہوں کہ تم کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ گاڑی کے اندر ویپنز بھی لگے میں کیا یہ کس طرح کی چیز ہے گاڑی کے اندر ویپنز دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر ویپنز ہیں اور یہ برگر گیا نیچے ایک کام کرتے ہیں کہ گاڑی کو بھی نیچے لے کے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی صاحب یہ چیلنج کچھ زیادہ ہی اوپی ہے اور یہاں پہ تو دور دور تک مجھے صرف اور صرف لوڈز ہی دکھائی دے رہی ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی سے یہاں سے اوپر جاتے ہیں بھائی صاحب لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی 360 لوپ ہے فٹا فٹ سے یہ 360 لوپ کمپلیٹ کرتا ہوں اور بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے گاڑی کو تھوکوڑ ایسا یہاں پہ سلو کروں گا خطناک راستوں کو میں نے کلے کر لیا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے وہ کہنا کہ میری گاڑی بہت زیادہ اچھی ہے گاڑی تو ماننا پڑے گا کافی زیادہ اچھی ہے اور میں نے 360 لوپ کو بھی کلے کر لیا ہے ابھی بس فٹا فٹ سے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ اور کونسی چیزیں آتی ہیں ایک منٹ ہائی صاحب یہ کیا چیز ہے لٹرلی میں یہ تو خود زیادہ ہی خطناک ہے اور اس کے اندر گاڑی کس طرح جائے گی مجھے ابھی دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ یہ والا چیلنج ہے ایمپوسیبل ہے ارے یا حمیتہ یہ ایمپوسیبل نہیں بلکہ یہ تو میگا ریم پارکور چیلنج ہے سنچن یہ میگا ریم پارکور چیلنج نہیں بلکہ یہ تو الٹرہ میگا ریم پارکور چیلنج ہے اور گاڑی سنچن نے بہت زیادہ بڑیا چیز کی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی باری میں کوئی اور گاڑی کو چیز کروں یہ سارے کی ساری گاڑیاں میں تم لوگ کے یہ لے کر آیا تم لوگ اپنی مرجے کی گاڑی کو چیز کر سکتے ہو چلو ٹھیک ہے وہ جب میری باری آئے گی تب میں دیکھ لوں گا بٹا بھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے سامنے دیکھو کتنا بڑا 360 لوپ ہے ابھی پتہ نہیں سنچن کر پائے گا یہاں پھر نہیں یہ ریم تو کافی زیادہ انٹرسنگ ہے پورے کے پورے لاؤس سانٹوس میں فیلا ہوا ہے اور سنچن کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز تھی نہیں مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ نہیں کر پائے گا لیکن آخہ ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور چانس مل جائے ایک اور چانس نہیں ملے گا سنچن تجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا اتنے سالوں کے بعد مجھے میری پسند کا ریمپ ملا ہے لیکن چاپ تو گر کیوں گیا ہے کیونکہ یہ وقت راستہ بہت زیادہ خطنا کہ مجھے ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی کونسی چوز کر رہا ہے سب سے زیادہ ڈیفرنٹ گاڑی چوز کی ہے چاپ نے ابھی پتہ نہیں یہ والی گاڑی چلنے میں کیسے ہوگی بھائی صاحب یہ تو ویلی بھی اٹھاتی ہے لیکن چاپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی گاڑی تو ماننا پڑے گا نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نے اس کی گاڑی کے سپیڈ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تیز ہوگی لیکن گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی تو مشکل ہے بہت زیادہ سپیڈ سے یہ آگے جا رہا ہے اور سنچن نے یہ گلتی کی تھی کہ اس کی گاڑی سلوتی بٹ یار گاڑی اس چاپ کی گاڑی کے سپیڈ بہت زیادہ اوپی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ کچھ نہ کچھ کرے گا 360 لوپ اس نے لے کر لیا ہے لیکن یہ جو سامنے والا راستہ ہے یہ کافی زیادہ خطناک ہے ابھی پتہ نے چاپ کر پائے گا یہاں پہ نہیں لیٹس گو ابھی بھائی صاحب لگتا ہے کہ لیٹ ہو گیا اگر تو تھوڑا سا جلدی پہنچ جاتا تو پھر کر لیتا بٹ یار گاڑ اس سے بھی نہیں ہوا مجھے ابھی دھیرے دھیرے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ خطناک ہے چاپ ہے تو یہ کافی زیادہ خطناک سامنے کی طرف دیکھ ایک لوپ گول گول گھوم رہا ہے مجھے اس کے بیچ میں سے نکل کے سامنے والے ٹریک کے اوپر جانا ہے ابھی یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کی گاڑی کے اندر ٹربو بھی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کیسے کریں گے کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا اس کو کلے کرنے کا کیونکہ وہ جو جمپ ہے نا یار گائز وہ بہت ہی زیادہ دور ہے ابھی ایک پلان ہے میرے پاس سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کو پیچھے لے کے جاؤں اس کے بعد صحیح ٹائم پہ جمپ لگاؤں لیکن وہ کہنا کہ ہم لوگ کی قسمت اگر ہم لوگ کا ساتھ دے گے تو پھر تو ہم لوگ کر لیں گے لیکن اگر ہم لوگوں نے صحیح ٹائم پہ جمپ نہیں لگایا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ہار جائیں گے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج ہم لوگ ہاریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاپ آج ہم لوگ جیتیں گے اور سامنے والا ٹریک کافی زیادہ خطن آکے ہے مجھے صحیح ٹائم پہ اپنی گاڑی کو بھگانا ہوگا تب ہی کلیر ہوگا میرے خیال سے یہ ٹائم پلکل پرفیکٹ ہے لیٹس گو دیکھتا ہوں کہ ہو پاتا ہے یہاں پہ نہیں یہ والا بڑا لوپ کو زیادہ ہی سپیڈ سے گول گول گھوم رہا ہے لگتا ہے کہ مجھ سے تھوڑی سی گلتی ہوگی ایسے نہیں ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو واپس لے کے جاتا ہوں اس کے بعد دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے پتہ نہیں میں جیت پاؤں گا یا پھر نہیں بہت زیادہ ٹیکنیکل راستہ ہے لیکن میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح اگر تو میں نے صحیح ٹائم پہ گاڑی کو بھگایا تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا لیٹس گو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ٹائم بالکل پرفیکٹ ہے ایک دفعہ بس یہ لوپ گھوم کے سیدھا ہو جائے اس کی بات کام ہو جائے گا لیکن فائنلی آر گائز لوپ تو گھوم گیا لیکن میری گاڑی ہو گیا تھا آلموسٹ ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ رک گیا میں اب کیا کروں گا یہاں پہ گول گول تو نہیں گھوم سکتا ہوں ایک منٹ گاڑی کو آگے لے کے جاتا ہوں بٹ گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ کلیر ہو سکتا ہے بٹ ابھی یہ کلیر ہوگا کس طرح گاڑی کو اوپر لے کے جاؤں کیا راستہ تو کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے اور نہیں بھائی صاحب ایسے تو نہیں ہونے والا یہ میں سمجھ گئوں یہ راستہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ہم لوگ کو بٹ یہ میں کونسی بیلڈنگ کے اوپر آگیا ہوں اب لو سینٹوز کی سب سے زیادہ بڑی بیلڈنگ کے اوپر آگے مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے چاپ اس والی بیلڈنگ کے اوپر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ نیچے کہیں پہ سیمیون کا شوروم بھی ہوتا ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو سیمیون کے پاس نہیں جانا ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں یہ راستہ نیچے آپ لوگ کو سیمیون کا شوروم دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ یہ چیلنج ہم لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا کوئی اور ٹیکنکی ایوز کرنی ہوگی چلو بیٹا سینچن تمہاری باری ہے تمہارے پاس سب سے زیادہ اچھی گاڑی ہے لیکن پھر بھی تم سے ریمپ کلیر نہیں ہو رہا ارے یار انکل ایسی بات نہیں ابھی آپ دیکھیں جاؤں میں آپ کو پورے کا پورا ریمپ ٹک ہے کہ دکھاؤں گا سینچن مجھے تو لگتا ہے کہ تیری گاڑی کے اندر تربو بھی ہوگا لیکن ہمیں پھر انکل نے تربو تو دیا ہی نہیں ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ہم لوگ کو تربو نہیں دیکھا لیکن سینچن کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینچن کر سکتا ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں گاڑی تو اس کی اچھی ہے اور اگر صحیح ٹائم پہ جائے گا تو کلیر ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہونے والا ہے ایک تو ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں اوپر سے یہ والی ٹینل بھی گول گول گھوم رہی ہے یہی تو آج کا چیلنج اچھا اب یہ میگا رہن پارکور چیلنج بہت زیادہ مشکل بنا کے دے دیا اس نے ہم لوگ کو لیکن میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے تو سہی ابھی دیکھتے ہیں کہ سینچن کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اگر تو سینچن تو نے اپنی گاڑی کو سائی ٹائم پہ بھگیا تو پھر ہو سکتا ہے اور یہی ٹائم ہے سینچن نے گاڑی کو بلکل سائی ٹائم پہ بھگیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں ایک منٹ یہ لوگ تو ابھی تک گول گول گھوم رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا بٹ نہیں ہوا ہے سینچن سے بھی نہیں ہوا جمپ تو اس نے کافی زیادہ اچھی لگائے تھی لیکن لگتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ کم ہے اس لیے میں تو بولتا ہوں کہ انکل آپ مجھے مانسٹر ٹرک لا کے دو مانسٹر ٹرک سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں میٹی ابھی لے کر آتا ہوں لیکن ان مانسٹر ٹرک کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کرلوں گا انکل مانسٹر ٹرک کو کنٹرول کرلوں گا اب جلدی سے اس کو لے کر آو یہ لو تمہارا مانسٹر ٹرک آ گیا ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ چیلنج کس طرح کلیر ہو گیا مانسٹر ٹرک جمپس بہت زیادہ بڑیہ لگاتا ہے اور اسی لیے میں نے مانسٹر ٹرک کو یوز کی ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہے لیکن جہاں تک جمپس کی بات ہے نا یہ مانسٹر ٹرک جمپس بہت زیادہ اچھی لگاتا ہے لیکن ابھی صحیح ٹائم پہ مجھے آگے جانا تھا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی بڑی گلتی ہو گئی ہے مانسٹر ٹرک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ابھی میں سمجھ گئوں یار گائز کوئی نہ کوئی سوپر کار اس وقت جمپ کو لگا سکتی ہے ابھی اب سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ باری کس کی تھی باری تو چاپ سنچن کے بعد تیری تھی تو پھر آپ نے باری کیوں کیا یار کیونکہ چاپ تیرا دماغ پتا نہیں کہا ہاں پہ ہوتا ہے تو نے مجھے یاد نہیں کر آیا آپ کے بعد سنچن کی باری ہے میں ابھی باری نہیں کروں گا لیکن جب میری باری آئے گی تب میں دو باریاں ایک ساتھ کروں گا یار اچھا ٹھیک ہے چاپ ابھی ہم لوگ سنچن کو باری دیتے ہیں اور جب تیری باری آتی ہے تو پھر بولا کر بولوں گا بولوں گا اب کی باری بہت زور کا بولوں گا یار چل بھائی سنچن تیری باری آ گئی ہے اور تیرے بعد چاپ کی دو باریاں ہیں لیکن آخ مہتے ہیں مجھے یہ بہت زیادہ مشکل لگ رہے ہیں سنچن ہے تو یہ کافی زیادہ مشکل لیکن اگر سائی ٹائم پہ جائے گا تو پھر کلیر ہو جائے گا مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن کر سکتا ہے اور نہیں 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 ایسے تو نہیں ہوگا میں تو بولتا ہوں کہ سنچن گاڑی کو واپس لے کر آ تو نے سائی ٹائم پہ گاڑی کو بھگایا ہے نہیں ہے ابھی میں تم لوگ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں چاپ تو بھی سن سنو سنو بتاؤ کہ ٹیکنیک کونسی ہے چاپ دیکھ ٹیکنیک یہ ہے کہ جیسے یہ والی ٹیوب گول گھومے گی نا اس کے بعد تم لوگوں نے اپنی گاڑی کو بھگانا ہے جیسے کہ یہ والا ٹائم ابھی یار گائز دیکھنا آپ لوگ سنچن بلکل سائی ٹائم پہ پہنچے گا مگر اس کی گاڑی تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیزے بھائی ساپ ایک منٹ جمپ اس نے فائنلی لگا لی ہے راستہ بہت زیادہ مشکل تھا لیکن سنچن بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا ریمپ یہی جیتے گا میں تو یہ بات سوچ رہوں کہ سنچن نے یہ جمپ لگائی تو لگائی کیسے یار میں بھی یہی سوچا ہوں چاپ لگتا ہے کہ سنچن کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ ریمپ ختم نہیں ہوا چاپ ابھی تو یہ سٹارٹ ہوئا ہے سامنے کی طرف ایک اور 360 لوپ ہے سنچن گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ تیز ہے مگر یہ راستہ بھی ختم آکہ ہے ابھی تک تو سنچن بہت بڑیا کھیل رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پہ نہیں مگر ایک منٹ یہ کس طرح کی روڈ ہے سامنے کی طرف ایک وال رائٹ ہے لیکن سنچن تو کیا کر رہا ہے ارے یا حمیت پہ میری گاڑی تو ٹرن نہیں ہوئی گاڑی کو ٹرن کرنے کے لئے گاڑی کی سپیڈ کو سلو کرنا ہوتا ہے لیکن تو نہیں کر پایا ابھی میری باری اور آپ کو پتہ نہ کہ میں دو باریاں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ جاپ تو دو باریاں کرے گا لیکن تیری گاڑی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے لگتا ہے کہ آپ کو گاڑیوں کی پہچان نہیں ہے یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والی گاڑی کتنی زیادہ اوپی ہے مجھے تو دکھنے میں اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں لگ رہی ہے لیکن جاپ بول رہا ہے کہ اس کی گاڑی اچھی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ والی گاڑی جمپ لگا پاتی ہے یہاں پھر نہیں سامنے والی جمپ بہت زیادہ خطناک ہے اور تُو نے صحیح ٹائم پہ اپنی گاڑی کو بھگانا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری میں کر لوں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کے اب کی باری تو کر لے گا اور تیری گاڑی کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں یار گائے سے کر پائے گا یہاں پھر نہیں یہ لوپ تو گھوم گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ نے جانے میں دیر کر دی ہے ایک منٹ بھائی صاحب جمپ اس سے بھی نہیں ہوئی بہت زیادہ کلوز تھا لیکن جمپ نہیں لگا پایا اب کی باری میں بگاٹی لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے انکل آپ ایک کام کرو کہ چاپ کو بگاٹی لا کے دے دو یہ لو چاپ تمہاری بگاٹی آگئی دیکھتا ہوں کہ تم بگاٹی سے کر پاتے ہو یہاں پھر نہیں آپ لوگوں نے مجھے بگاٹی دے کے بہت بڑی گلتی کرتی ہے مجھے پتا ہے کہ چاپ یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور میں چاہتا تھا کہ یہ والی گاڑی میں لے کے جاؤں لیکن چاپ نے مجھ سے پہلے باری کر لی ہے اور یہ اس کی لاسٹ باری ہے دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں بھائی صاحب گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور بچ گیا یار گائز مجھے لگا تھا کہ گرے گا نیچے لیکن یہ بہت زیادہ لکی ہے چاپ نے بھی کلیر کر لیا ابھی پیچھے صرف اور صرف میں رہ گیا ہوں پتا نہیں یہ جمپ مجھ سے ہو پائے گا یہاں پھر نہیں لیکن دیکھتے کہ اب یہ چاپ کہاں تک جاتا ہے سامنے کی طرف تو وال رائیڈز بھی مجھے دکھائے دے رہی ہیں اور صرف وال رائیڈز نہیں ہیں یہ بہتا راستہ ہے بھی کافی زیادہ خطنا گیا دیکھو سامنے کی طرف کتنی زیادہ دیف سلوپ ہے ابھی پتا نہیں چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کرے گا یہاں پھر نہیں کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کے پاس بگاٹی ہے اور سامنے ایک وال رائیڈ ہے مجھے پتا ہے کہ یہ والی وال رائیڈ اس سے کبھی بھی نیکلیر ہوگی بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے مجھے تو لٹرلی میں وشفاس نہیں آرہا اس یہ اب تک کی سب سے زیادہ بڑی وال رائیڈ ہے لیکن چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے لٹرلی میں آرگا اس ماننا پڑے گا یہ کچھ زیادہ ہی اچھا کھل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جیتے گا لیکن ریمپ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ابھی تو یہ شروع ہوئے ابھی پتا نہیں آرگا اس جیتے گا میں چاپ ہوں کہ میں جیت جاؤں لیکن جتنی سپیڈ سے چاپ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری باری نہیں آئے گی اور مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ یہ گرے گا تم لوگ کو کس نے بولا ہے کہ اتنی سپیڈ سے جاؤ آپ کو شاید پتا نہیں کہ سپیڈ سے ریمپ کلے کرنے کا کتنا زیادہ مزا تھا یار مجھے پتا ہے چاپ یہ والا ریمپ سپیڈ والا ہے لیکن تم لوگ کو دیکھ کے کھلنا چاہیے لیکن ابھی مجھے اپنی گاڑی چینج کرنی ہوگی انکل وہ جو اورنج کی گاڑی تھی اب وہ لے کر آؤ ٹھیک ہے آمیٹی وہ جو دکھنے میں اچھی نہیں ہے اور چلنے میں بہت زیادہ اچھی ہے مجھے پتا ہے انکل آپ بس وہ اورنج والی گاڑی لے کر آؤ اس کے بعد دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں یہ لو آمیٹی تمہاری گاڑی آگئی ایک منٹ ہاں یہی گاڑی ہے یار گائز میں اسی کی بات کر رہا تھا یہ والی گاڑی مجھے تو دکھنے میں ٹھیک لگتی ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن مجھے صحیح ٹائم پر جمپ لگانی ہوگی لیٹس گو یار گائز یہ ٹائم بلکل پرفیکٹ ہے ابھی جیسے یہ والا لوپ ٹرن کرے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا جلدی سے گھوم جاؤ لیٹس گو جمپ نے لگا لیے ایک ہی چانس ہے میرے پاس اپنی گاڑی کو ہوا میں کنٹرول بھی کر رہا ہوں مگر ایک منٹ ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں فز گیا ہوں لیکن نہیں یار گائز فائنجلی میں نکل گیا راستہ بہت زیادہ مشکل تھا بٹ میں نے بھی کلئر کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں اور سینچن یہاں پہ کھڑے ہو کہ میری شکل دیکھ رہے یار گائز گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور مجھے اس کو کنٹرول کرنا بھی اچھے سے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب آج کا چیلنج میں ہی جیتوں گا مگر یہاں پر ایک والا رائیڈ ہے یہ بہت زیادہ خطناک ہوتی ہے سڑک دیکھو بلکل تیڑی ہے لیکن ہم لوگ کی گاڑی کی گریپ اچھی ہے اور اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اگر تو میری گاڑی کی سپیڈ اچھی نہیں ہوتی تو پھر میں کپ کا نیچے گر چکا ہوتا لیکن ابھی میں بہت زیادہ لگی ہو چاپ ایک کام کر کے سائیڈ پہ ہو جا چاپ تو بچ گیا اور ایک منٹ یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں اتنی گلت جگہ پہ انکل نے آپسیکل لگا کے رکھا تھا کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز مجھے لگا تھا کہ میں کر لوں گا ہمیٹی اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر سنچن بھی کر لیتا سنچن مجھے لگ رہا ہے کہ انکل تیری بیستی کر رہا ہے آیا ہمیٹی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ انکل میری بیستی کر رہا ہے لیکن شاید انکل کو پتہ نہیں ہے کہ میں ریمپ کو پورا کا پورا کلے کروں گا کر کے دیکھا سنچن سامنے کی طرف وال رائیڈ ہے اور یہ وال رائیڈ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ابھی سنچن کی گاڑی کی سپیڈ تو خیق ہے پتہ نہیں یہ گھر پائے گا یہاں پھر نہیں وال رائیڈ کو کلے کرنے کے لیے بھی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے اور ابھی تک سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول تو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کے چانسز تو ہیں بھائی صاحب سارے کے سارے بوسٹرز بھی اس نے اٹھا لی ہیں لیکن یہ جو سامنے کی طرف آپسٹیکلزن ہے یہ بہت زیادہ خطن آگے اور بھائی صاحب سنچن بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا یہ بہت زیادہ خطن آگے اور سنچن کو اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا لیکن ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سنچن کسی ٹینل کے اندر جانے والے ہیں اور یہ والی ٹینل ہے بھی کچھ زیادہ خطن آگے اور سنچن گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا ریمپ سنچن جیتے گئے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا سنچن سے یہ سب کچھ لیکن یہ اچھا کھل رہا ہے اور گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے ابھی پتہ نہیں جیتے گا کھوں یار گائز یہ رائٹ سائٹ پہ میز بینک بلڈنگ ہے اور لٹرلی میں ہم لوگوں نے پوری کی پوری میز بینک بلڈنگ کو کور کر لیا ہے مگر ایک منٹ سنچن کی گاڑی گئی مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کی گاڑی دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی لیکن ٹھیک ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن جیت سکتا ہے مگر وہ جو سامنے والا راستہ ہے وہ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے ایک دفعہ بس میری بھاری آجائے اس کے بعد میں جیت ساؤں گا لیکن میری بھاری اتنا جلدی آئے گی نہیں کیونکہ ابھی سنچن کی بھاری ہے اور پھر سنچن کے بعد آئے گی چاپ کی بھاری اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی جیت سکتا ہوں اور چاپ بھی جیت سکتا ہے لیکن سنچن کی آنکھیں خراب ہیں ایک کام کر کے سنچن لیفت سائیڈ سے جا لیکن سنچن اپنی گاڑی کو ابھی تک کنٹرول کر رہا ہے ماننا پڑے گا یار گائز یہ کچھ زیادہ بڑیا کھیل رہا ہے یہ ایک اور چھوٹی سی وال رائیڈ ہے مگر سنچن کی گاڑی کی سپیڈ تیز ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت جائے گا اور گیا 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 بچ گیا بہت زیادہ لکھی ہے سنچن بچ چکا ہے اور یا ہمیتے اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں پورا ریم جیت سکتا ہوں مجھے بھی سنچن ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن یہ سامنے کی طرف راستہ دے کتنا زیادہ خطناک ہے اور سنچن کی گاڑی رکھنی رہی ہے ایک کام کر کے سنچن گاڑی کو روک 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 بے فائصہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں رکھے گی لٹرلی میں آر گیا سنچن کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی گاڑی رکھے گی نہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے سنچن تھوڑی سی ریس دینا ارے یا حمیتیا میں ریس تو دیروں لیکن گاڑی کے اندر ٹربو تو ہے ہی نہیں ٹربو کے بغیر تو یہ ویسے بھی نہیں ہوگا لیکن انکل آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو آپ نے روڈ بنا کے دیئے یہ تو نائنٹی ڈگریز کی روڈ ہے میں نے تم لوگ کو پہلی بتایا تھا کہ میرا ریم بہت زیادہ خطناک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سنچن تو کر سکتا ہے گاڑی کو تھوڑا سا ٹرن کر یہی والی ٹیکنیک ہے سنچن اپنی گاڑی کو روکنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ یہ والی گاڑی روکے گی نہیں اور جاریوں پر جاری ہے جاری ہے جاری ہے سنچن یہی ٹیکنیک ہے اسی ٹیکنیک کو یوز کر رہا پہ بھائی ساپ گیا نیچے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ یہ جیت جائے گا بٹ نہیں یار گائز سنچن کے بس کی بات نہیں ہے میرے آلٹرا میگا ریم پارک اور چیلنج کو کلے کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سوچ کر رکھا ہے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا چاپ اتنی بیستی ہو رہی ہے لیکٹرالی میں کچھ نہ کچھ تو تجھے کرنا پڑے گا لیکن میں تو یہ بات سوچ رہوں کہ سنچن اتنا آگے کیسے پہنچ سکتا ہے یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں چاپ سنچن کافی زیادہ آگے پہنچ گیا اور یہ تو کیا کر رہا ہے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ مجھ سے ہو نہیں رہا یار ہو گا ہو گا چاپ فل سپیڈ سے جاؤ اس کے بعد یہ ریم کلیر ہو سکتا ہے اور چاپ کی گاڑی کی تو سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے یار گائز یہ بگارٹی کا لیٹس موڈل ہے لیکن یہ بریک مار دی اس نے بچ گیا یار گائز مجھے لگا تھا کہ یہ نہیں بچے گا اور اس کے کام دیکھو یہ یہاں پہ ریم پہ کھیل رہا ہے لیکن سامنے کی طرف ایک ٹینل ہے اور اس پہلی ٹینل کو کلیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے مگر جتنی سپیڈ سے چاپ جا رہا ہے نا مجھے رکھتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں ایسے کیسے نہیں بچوں گا میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں یار وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ تو کتنا ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن وہ جو سامنے کی طرف روڈ ہے جہاں پہ سنچن فسدہ وہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے ابھی پتہ نہیں چاپ وہ راستہ کلیر کر پائے گا یہاں پھر نہیں یار گائز ٹیوب تو اس نے سارے کی ساری کلیر کر لی ہیں لیکن خطناغ راستہ ابھی سٹارٹ ہوگا وہ تو میں دیکھ لوں گا لیکن یہ سامنے کی طرف یہ اوپر روڈ کی دے جاری ہے یار یہی تو سب سے زیادہ خطناغ راستہ ہے چاپ لیکن پہلے تو اس وقت راستہ کو کلیر کر اس کے بعد خطناغ راستہ کا سوچنا اور گیا نیچے بھائی صاحب میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لٹرلی میں یار گا اس جاپ کو گاڑی کنٹرول کرنا آتی نہیں ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے لیکن وہ کیا نہ کہ میری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی یار تو تجھے کس نے بولا تھا کہ جاپ تو اتنی زیادہ سپیڈ سے جا ٹھیک ہے ابھی آپ کی باریان میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہو میں تو جاپ پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا اور مجھے پتہ ہے کہ کون سی سائیڈ پہ آپ شیکلز ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہ بریک مارنی ہے یار گایز گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیکن میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوں اور ابھی ہم لوگ جائیں گے سیدھا اس والے ٹیوب کے اندر راستہ میری سوچ سے بھی زیادہ خطنہ کے بٹ یار گایز ہم لوگ کر لیں گے اور جو میری یہ والی گاڑی ہے نا یہ بھی کچھ زیادہ اچھی ہے مگر ایک منٹ یہ کیا بنا کے رکھا ہے بیچ میں اس نے لیکن خیر جو بھی ہے یار گایز میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں ایک دفعہ میں نے سنچن کو کر لیا نا اس کے بعد میرے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور جاپ تو بالکل یہاں پہ کھڑا ہے جاپ یہ دیکھ اس طرح ریمپ کو کلیر کرتے ہیں وہ تو میں بھی دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں لیٹس گو یار گایز فائنلی یہ خطنہ کے راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور گاڑی کی بریک مارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے یار گایز ایک تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہے دوسرا اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں کر سکتا ہوں ابھی یہ راستہ ہے جو بہت زیادہ مشکل ہے یار گا اس پتہ نہیں مجھ سے ہی ہو گئے یا پھر نہیں ہو رہا ہے فائنلی میں نے خطنہ کے راستہ کو کلیر کر لیا ہے میرے پاس ایک ٹیکنیک تھی بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ٹرن بھی کیا تھا لیکن پھر بھی گاڑی میری موڑی نہیں نائنٹی ڈگریز پہ گاڑی کو ٹرن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہمیٹی اور یہ میرا میگا ریم پارکورٹ چیلنجے اس کو کلیر کرنا بہت مشکل ہے کر کے دکھاتا ہوں انکل ایک دفعہ بس میری باری آنے دو ارے یا حمیت پہ اس فائنلی راستے کو کلیر کرنے کی کونسی ٹیکنیک ہے سنچن ٹیکنیک یہ ہے کہ تنہیں نون سٹوپ آگے جانا ہے اور اگر تیری گاڑی کی ایک دفعہ بریک لگ گئی نا اس کے بعد تو ہار جائے گا لیٹس کو دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اور اس کی گاڑی کی بریک تو لگ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ نہیں ابھی یہ نہیں کر پائے گا یار گائز یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور مجھے پتا ہے کہ سنچن کی گاڑی ابھی دوبارہ اوپر تو نہیں جانے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن تو نیچے جائے گا لیکن یا حمیت میں تو بہت زیادہ سپیڈ سے ہے تھا سنچن اتنی سپیڈ سے نہیں آنا تھا نا تُو نے اور بھی زیادہ سپیڈ سے آنا تھا لیکن تُو نے ایک گلتی کی ہے ابھی جب تیری باری جائے گی نا اس کے بعد گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنا اور ابھی ٹرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سنچن یہاں سے آگے تیری گاڑی جائے گی نہیں اور یہ گیا سنچن نیچے مجھے پتا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا سنچن سے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے ریم کو کلے کرنے کی باری آت چکی یار کر کے دکھانا چاپ میں بھی دیکھتا ہوں گے کس طرح کلیر ہوتا ہے راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور چاپ ابھی اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے پاس تو ہے بھی بگاٹی یار گائز ہم سب سے زیادہ اچھی گاڑی تو چاپ کے پاس ہے اور چاپ اس کو ابھی کنٹرول کر رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پھر نہیں لیکن وہ جو سامنے کی طرف نائنٹی ڈگریز کی روڈ ہے نا اس کو کلے کرنے کی ٹیکنیک تو ہے میرے پاس لیکن ابھی بتانے چاپ کے پاس ٹیکنیک ہوگی یہاں پھر نہیں لیکن کو یار گائز یہی ٹیکنیک ہے اور کر لیا چاپ نے فائنلی یار گائز چاپ نے بہت زیادہ اچھا کنٹرول کیا ہے گاڑی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج چاپ جیت سکتا ہے مگر ایک منٹ راستہ ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے سامنے کی طرف پتہ نہیں کیا چیزیں کچھ بھی دکھنے رہے سائی سے لیکن مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ کرے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب بچ گیا بلکہ گیا نیچے مجھے لگا تھا کہ بچ جائے گا لیکن یہ آر گائز یہ بچارہ سیدھا نیچے جا رہا ہے میری کوئی بھی گلتی نہیں یہ روڈ گول گول کیوں گھوم رہی تھی یار پتہ نہیں چاپ یہ بات تو آرگنیزر کو پتہ ہوگی یہ میرا الٹرا میگر ہیں پارک اور چیلنج آمیٹی یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں گول گول گھومتی ہیں ابھی آتی ہے میری باری اور میرے پاس ٹیکنیک تو ہے جلدی سے اپنی گاڑی کو پہلے پیچھے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد اس کو پیچھے سے بھگا کے لے کر آنگا اور پورا کا پورا ریمپ کیلے کروں گا ایک ہی باری ہے میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یار کا ایسی گاڑی یہاں پھر کیا چیز ہے اور لگتا ہے کہ سنچن کو لگ گئی مجھے یہ چھوڑے گا نہیں لیکن سنچن تو ٹھیک ہے میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں سنچن میری گلتی نہیں ہے گاڑی کی بریک پتہ نہیں کیوں لگی نہیں بٹ ابھی ہو جائے گا یار گائز اب میں اس کو تھوڑا سا سلو لے کے جاؤں گا اور یہاں سے سپیڈ پکڑوں گا میری گاڑی سب سے زیادہ تیز ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا چیلنج صرف اور صرف میں جیتوں گا مگر اس والی گاڑی میں ایک غلط چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ والی گاڑی صحیح سے ٹرن نہیں کر پاتی ہے ابھی دیکھو میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں اور یہ میری فل سپیڈ نہیں ہے میں بہت زیادہ سلو جا رہا ہوں لیکن چاپ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور سامنے کی طرف یہ اونچی روڈ ہے پتہ نہیں یار گائز ابھی یہ کس طرح ہوگی جس نے بھی یہ کر لیا نا وہ پورا کا پورا ریمپ جیت جائے گا تم نے بالکل ٹھیک بولا آمیٹی یہ والا راستہ لاست ہے اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب مجھے جیتنا ہوگا مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ تم لوگ کر پاؤ گے لیکن میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں دیکھتے جاؤ انکل بس ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا یار گائز پیچھے ایک آپسٹیکل تھا جو کہ میں نے کلیر کر لیا ہے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ راستہ مجھ سے کلیر ہوتا ہے یہاں پھر نہیں یار گائز نائنٹی ڈگریز کی روڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطناک راستہ ہے لیکن ساتھ میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ میری گاڑی اوپر جائے گی جاؤ 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 پریز جاؤ تمہیں اوپر جانا ہوگا لیکن یہاں پہ نیچے گر گئی اس بندیاں نے ٹھیک ہی بولا تھا یار گائز یہ راستہ سب سے زیادہ خطناک ہے لیکن اگر میں ٹریک پہ گر گیا تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی چانس مل سکتا ہے لیکن نہیں گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنا خود زیادہ ہی مشکل ہے ابھی مجھے اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوگا چلو سنچن ابھی آتی ہے تمہاری باری میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو دیکھو راستہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن اگر تم نے تمہارے حامید بھیا اور چاپ پالی ٹیکنیکی اس کی اس کے بعد تم بھی جیت سکتے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ انکل یہ نہیں کر پائے گا بات ایک منٹ ابھی جا اوپر جا 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 اس کی گاڑی اوپر جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن بھی اب کی باری کر سکتا ہے آرگائز جمپ اس نے بہت بڑیا لگائی ہے لیکن وہ جو سامنے کی طرف راستہ ہے نا نائنٹی ڈگریز والا وہ بہت زیادہ مشکل ہے نائنٹی ڈگریز کا راستہ نہیں ہے ہامیٹی وہ 360 لوپ ہے جو کہ بہت زیادہ بڑے ہیں ٹیک ہے جو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن آہ میتے ابھی تو میری باری ہے مجھے پتہ ہے سنچن تیری باری ہے اور ایک منٹ سنچن بچ گیا آرگائز ایک آف سیکل اس نے کلئے کر لیا ہے لیکن یہ نائنٹی ڈگریز کی روڈ ہے اس کے بعد یہ 360 لوپ بھی ہے ابھی پتہ نہیں سنچن کی گاڑی اوپر جا پائے گی یہاں پھر نہیں اس نے سارے کے سارے بوسٹرز کو تو اٹھا لیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن کی اوپر پہنچ گاتا لیکن ریمپ کو کلئر نہیں کر پائے آرگائز یہ چیلنج کو زیادہ ہی کھتا ناک ہے اور بھائی صاحب ایک منٹ لگتا ہے کہ سنچن کو ایک اور چانس ملے گا ارے ہانیا خامدیا میں تو نیچے گرہ نہیں بہت زیادہ لگی ہے سنچن تو کہ تو نیچے نہیں گرہ لیکن یہ راستہ پھر بھی مشکل ہے پتہ نہیں سنچن کر پائے گا یہاں پھر نہیں ابھی تو اپنی گاڑی کو ریورس لے کر آ رہا اور گاڑی کی سپیڈ جتنی تیز ہوگی جتنے کے چانس اتنے ہی زیادہ ہوں گے آخری جمپ ہے مجھے لگانی ہوگی لیکن ابھی سنچن کو ایک اور باری مل گئی ہے پتہ نہیں آرگائز یہ کیا ہی کرے گا مجھے ویسے لگتا نہیں کہ یہ کر پائے گا کیونکہ اس کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے میں تو سوچنا ہوں کہ کوئی اور گاڑی کو ٹرائے کروں ابھی دوسری گاڑی کونسی ہوگی میری والی گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے اس کے بعد چاپ کی بوگارٹی بھی اچھی ہے مانسٹر ٹک تو کبھی بھی یہاں سے اوپر نہیں جا پائے گا تو پھر اب ہم لوگ کیا کریں گے ایک منٹ فلال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے نہیں بھائی صاحب ایسے نہیں ہوگا اس وعدہ راستہ کو صرف اس سے وہ گاڑی کے لے کرے گے جس کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوگی اور ابھی انکر آپ ایک کام کرو ہونا کہ سارے کے سارے گاڑیوں کو لے کر آو ٹھیک ہے میں تم لوگ کے لئے سارے کے سارے گاڑیاں ادھر ہی لے کر آتا ہوں چل بھائی چاپ سارے کے سارے گاڑیاں آ چکی ہیں اور مجھے یہ ریڈ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے یہ پنک والی بھی اچھی ہے اور یہ وائٹ والی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ اچھی یہ والی گاڑی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کرے گی مجھے بھی چاپ یہ والی گاڑی ابھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ راستہ بھی کچھ زیادہ ہی مشکل ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ کی یہ والی گاڑی کر پاتی ہے یہاں پھر نہیں مجھے تو دکھنے میں یہ کوئی نہ کوئی ریسنگ کار لگ رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے لیکن چاپ گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے سامنے والی روڈ کچھ زیادہ ہی خطنک ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ کہاں تک پہنچتا ہے گاڑی تو اس کی بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ آگے نہیں پہنچ پائے گا اور یہاں پہ گر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب ہم لوگ کو گاڑی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چوز کرنی ہے لیکن ایک منٹ چاپ تو ٹریک پہ واپس آ رہا ہے ابے نئی 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 نیچے گر جاؤ نیچے گر جاؤ پر گر گیا یار گائز ایک منٹ گیا نیچے مجھے پتہ تھا کہ یہ نیچے گرے گا اور ابھی آتی ہے میری باری مجھے سوچنا ہوگا میرے پاس بہت ساری گاڑیوں کی آپشنز ہیں یہ تو سنچن کی گاڑی ہے اور یہ بگاٹی چاپ نے یوز کی تھی یہ تو نہیں کر پائی ابھی آتی ہے یہ ریڈ والی گاڑی جو کہ میرے خیال سے مرسیڈیز کی کاپی ہے لیکن اچھی ہے یار گائز گاڑی یہ ریڈ والی بھی اچھی ہے اس کے بعد یہ یہ وائٹ والی کیا چیز ہے یہ مجھے ڈیفرنٹ لگ رہی ہے ہاں یار گائز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ریسنگ کار ہے مگر یہ دکھنے میں اتنی زیادہ ڈیفرنٹ کیوں ہے میرے پاس ایک ہی باری ہے کیا کروں سوچ رہوں کہ اپنی والی گاڑی لے کر جاؤ یار گائز مجھے میری والی گاڑی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دکھنے میں بھلے اچھی ہو یہاں پھر نہ ہو لیکن اس کے اندر پاور بہت زیادہ ہے اور یہ وائٹ والی گاڑی بھی تو کر سکتی ہے کیا کروں اپنی اس والی گاڑی کو تو ٹرائے کر کے دیکھا تھا یہ تو نہیں کر پائی لیکن ابھی یہ وائٹ والی گاڑی بھی اچھی ہے اور یہ ریڈ والی گاڑی بھی اچھی ہے مجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک گاڑی چوز کرنی ہوگی کون سی گاڑی چوز کروں یہ بھی مجھے ٹھیک ہی لگ رہی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے آرگائز ان کے اگزاوسٹ کدھر ہیں جس گاڑی کے اگزاوسٹ زیادہ ہوں گی اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اس والی گاڑی کے لگے ہوئے ہیں دو اگزاوسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سپیڈ ٹھیک ہے اب بھی ہم لوگ اس وائٹ والی گاڑی کو چیک کرتے ہیں اس کا تو کوئی اگزاوسٹ ہے ہی نہیں سوپر کار ہے آمیٹی اس کا اگزاوسٹ پیچھے نہیں بلکہ اس کا اگزاوسٹ سائٹ پر ہوتا ہے ایک منٹ یہ لگا ہے اس کا اگزاوسٹ یار گائز یہ ڈیفرنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کرے گی جلدی سے اس والی گاڑی کو چوز کر کے دیکھ ہی لیتے ہیں پتہ نہیں یار گائز اب کیا یہ ہوگا میں نے گاڑی کو تو چوز کر لیا ہے دنیا کی سب سے زیادہ نوبری گاڑی کو چوز کی آپ یار نینے چاپ یہ دیکھ آگ نکال رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کر سکتی ہے بہت زیادہ تیز ہوگی رائٹ اور لیفٹ سائٹ دونوں سے آگ نکال رہی ہے آمیٹی وہ کہنا کہ ہر آگ نکالنے والی گاڑی اچھی نہیں ہوتی ایک منٹ انکل لیکن مجھے تو یہ والی گاڑی بس ٹھیک ہی لگ رہی ہے مجھے اب اس کو کنٹرول کرنا ہوگا پتہ نہیں یار گائز میں کر پاؤں گا یا پھر نہیں ایک ہی چانسے میرے پاس اس کے بعد آ جائے گی چوپ کی باری لیٹس کو مجھے کرنا ہوگا پتہ نہیں یار گائز میری گاڑی کدھر جا رہی ہے مگر ایک منٹ یہ ٹریک کے اوپر ہی ہے اور کر سکتا ہوں میں فائنلی یار گائز ٹرنل کے اندر آ گیا راستہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا مجھے کچھ بھی صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا تھا لیکن میری گاڑی نے کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب میں جیتوں گا فائنلی یار گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں رہی کہ آپ اتنا آگے کیسے پہنچ گئے تو بس دیکھتا جا چاپ کے ابھی یہاں پہ ہوتا کیا ہے یار گائز فائنلی آپ لوگ بول سکتے ہو کہ میں جیت گیا ہوں لیکن ابھی یہ سنیک ٹیوب ہے مجھے جلدی اسے اس کو کلیر کر کے جانا ہوگا نیچے والی سائٹ پہ اس کے بات دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو پرائز کونسا ملتا ہے اتنا آسان نہیں آمیٹی نیچے جا کے ایک اور جمپ بھی آئے گی لگا لوں گا ساری کے ساری جمپ کو لگا لوں گا لیکن یہ گاڑی ماننا پڑے گا بہت زیادہ اچھی ہے شروع میں مجھے لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے کہ یہ زیادہ اچھی نہیں ہوگی لیکن یہ چلنے میں بھی اچھی ہے اور اس والی گاڑی کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور اس کی ہینڈلنگ بھی اچھی ہے میری تو فیورٹ ہے یار گائز دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی لیکن بلیو می یہ بہت زیادہ اوپی چیز ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں پہ تھوڑا سا سلو ہونا ہوگا پتہ نہیں آگے جا کے کیا چیز آئے گی فیلال تو مجھے یہاں پہ ٹھیر سارے برگرز دکھ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جمپ ہم لوگ کو آگے جا کے ملے گی آگے جا کے جمپ ملے گی آمیٹی تھوڑا سا تیز کرو گاڑی کو ایک منٹ ایسے کیسے تیز کرو پہلے راستہ دیکھوں گا اس کے بعد گاڑی کی سپیڈ کو تیز کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بار بار تو مجھے موقع ملے گا نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ جمپ ہے یار گائز یہ جمپ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لیٹس کو ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ پلیس 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 رک جاؤ 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 رک گئی فائنلی یار گائز میری گاڑی رک گئی ہے اور میں جیت گیا ہوں سب سے پہلے تو ہم لوگ کو یہاں پہ ملتے ہیں دو گوڑ کے سب سے زیادہ بڑے ایرو پلینز مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں یار گائز یہ ملٹری کے ایرو پلینز ہیں اس کے بعد گاڑی تو دیکھوں سب سے زیادہ ریر تو یہ والی گاڑی ہے ہاں یار گائز ایک تو یہ پوری کی پوری سولیڈ گوڑ کی ہے اس کے بعد اس کے دو ایکزاوسٹ یہاں پر ہیں اور ساتھ میں دو گنز بھی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر اس کے ٹائرز بھی گوڑ کے ہیں اور اس کا کلر بھی گوڑ کا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کوئی سوپر کار ہے ماننا پڑے گا گاڑی تو اچھی ہے ابھی اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں بتاؤ پہلے کبھی اس طرح کی گاڑی دیکھی ہے کیا تم نے نئی انکل آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کی گاڑی نہیں دیکھی یہ لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطر آگے اور اس کی تو گولیاں بھی نکل رہی ہیں پتہ نہیں یہ کس طرح ہوگی چلنے میں لیٹس گو بھائی صاحب گاڑی تو ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی اچھی ہے اور مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہے اور میں نیچے پہنچ گیا ابھی میں اپنی گاڑی کو روڈ پہ لے کے جا کے بھگا کے چیک کرتا ہوں اتنی محنت سے ہم لوگ کو یہ گاڑی ملی ہے گاڑی تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن میں اس کو بھگا کے چیک کرنے والا ہوں اور یہ راستہ پرفیکٹ ہے لیٹس گو یار گائز یہ تو لٹرلی میں راکٹ ہے بہت زیادہ تیز ہے مجھے تو آج والا الٹرا میگا ریم پارک اور چیلنج اور یہ والا پرائز بہت زیادہ اوپی لگا ہے اگر آپ لوگ کو بھی یہ گاڑی اور آج کا ریم چیلنج اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور میگا ریم پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک کرن ڈپا پائی